بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کو خوشمدد کہتا ہے کھیل کے میدانوں سے کیا خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پاکستان نے سکارٹ لینڈ کو بہتر رن سے شکست دے دی ہے اور سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی وہ آرڈی کر چکا لیکن دوسری طرف ناظرین جو میچ ہوا نیوزیلینڈ کا افغانستان کے ساتھ تو اس میں یہ ایسے ہو جائے یہ ویسے ہو جائے اسی طریقے سے جو انڈیا کے سور ماؤں کی جو ساری خواہشات تھیں وہ خاک میں مل گئیں اور ان کا پہلے جو چانس چلا رہا تھا کہ نیوزیلینڈ یہ افغانستان سے ہار جائے تو پھر رنڈیٹ کی بنا کے اوپر انڈیا کا چانس بنے گا آگے سیمی فائنل میں آنے کا لیکن یہ بات جو ہے یہ ختم ہوگی وہیں پہ اس وقت ان کے خوابوں کے اوپر آوس پڑ گئی جب نیوزیلینڈ نے افغانستان کو آسانی سے شکست دے دی تو اس وقت اب جناب صورتحال یہ واضح ہو چکی کہ پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ سیمی فائنل میں گیارہ نومبر کو ہوگا اور وہ ہوگا جناب آسٹریلیا کے ساتھ اس سے پہلے جو نیوزیلینڈ ہے وہ جناب ٹکرائے گی انگلینڈ کے ساتھ اور جو سے جیتے گی وہ ان کی طرح سے آن بیٹن جو پاکستان کی ٹیم ابھی تک چل رہی ہے جناب اس کا میچ اسٹریلیا کے ساتھ ہوگا اور یہ فائنل سمجھ کے ہی ہم نے کھیلنا ہے اور پاکستان کی جو ورلڈ الیون ہے اس کے لیے ڈعاوں کی اپیل بھی ہم اپنے ناظرین سے کریں گے کہ اللہ تعالی ان کو ہمت دے اور یہ سیمی فائنل جو ہے وہ ضرور جیتے ہیں اور پھر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں تو یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو پاکستان نے اس کاٹریلینڈ کو جناب بہتران سے شکست دی تو اس کا گرحال احوال آپ کو بتائیں تو اس میں باب رازم نے روایتی طریقے سے ٹاسٹ جیتا اور یہ جناب ان کا لگاتار ٹاسٹ جیتنا یہ بھی ایک اچھے شگون سے کم نہیں ہے پاکستان نے انڈیا کے خلاف جب دس وکڑ سے شکست دی ان کو اس کے بعد پاکستان نے ون کیا جناب یہ افغانستان سے بھی ون کیا وہ ہترم سے سکاٹلینڈ کے ساتھ ون کیا اس کے بعد یہ دو لگاتار میں جو یہ بھی جیتے اور تین اور دو پانچ پانچ میں جیت کر دس پوائنٹ کے ساتھ پاکستان اس وقت تاپ پہ جا رہا ہے جناب اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ ان بیٹن ٹیم جو ہے ابھی تک کوئی بھی اس میں تبدیدی سامنے نظر نہیں آئی حالانکہ ہم اسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جیسے ہی یہ جو دو میچ ہیں یہ برائے نام ہیں پاکستان آرڈری سیمی فائنل کے لئے کوالی فائنل کر چکا ہے اور جو باہر آپ چار سے پانچ بدے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کھیلنے کا ٹائم ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ان کی جو پلاننگ ہے وہ بالکل عمران خان کی طرح چل رہی ہے کہ ورلڈ کپ نائنڈی ٹو میں جب انہوں نے آخری دن تک وہی ٹیم آن بیٹن ٹیم اور آن چینج ٹیم کو لے کے وہ گئے تھے اور آخر کار پاکستان وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا اسی طریقے سے یہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں بھی جو ابھی تک بابرازم کی پالیسی چل رہی ہے جو ان کی حکمت عملی ہے تو اس میں یہی سامنے وعد نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل عمران خان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آن بیٹن ٹیم جو ہے آن چینج لے کے جا رہے ہیں خواہ وہ پاکستان انڈیا کے خلاف کھیل رہا ہے اور خواہ وہی ٹیم جو ہے وہ سکارٹ لینڈ افغانستان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور رات کو جب میچ ہوا تو اس میں بھی بڑا مزہ آیا اور کافی حد تک پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ تھوڑی سی پریشر میں آگئی لیکن منداز سیال کوٹی چھا گیا اس نے آتے ہی جناب اٹھارہ گینو کے اوپر اپنی ففٹی یعنی کہ سکسٹی سیکس رن مارے اور مین آف تیم میچ تھا تو یہ ایک بڑی بات تھی اٹھارہ گینو کے اوپر جو ہے ففٹی مارنا وہ پہلے بھی انڈیا کا جو ہے وہ کیل آرڑی مار چکا لیکن اس ٹورنمنٹ کی تیز ترین ففٹی جو تھی وہ منداز سیال کوٹی کے حصے میں آئی تو نظرین آپ نے ہمارا رویو دیکھا تبصرہ ہمارا سنا اس کے لیے تھانکیو ویری مچ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ